بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی انیک اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں ریسپی بہت ہی منفرد ہے اور بنانا بہت ہی احسان ہے انشاءاللہ چھوٹے بڑے سب کو ہی بہت پسند آئے گی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریسپی بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے تو جی آج ہم بنانے لگے ہیں پرٹیٹو ریمبو پنگلز تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں تین کلر میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں یہاں میں نے میڈیم سائز کی اورنج کلر کی جو گاجر ہوتی ہے وہ لی ہے وہ میں نے قدوکش کر لی ہے اب اس کو بس میں نے ابلنے رکھ دینا ہے ایک کپ پانی میں میں نے اس کو ابلنے رکھ دی ہے گاجر کو پانچ سے دس منٹ سے ابلنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے گاجر میں اوبال آرہا ہے بس اب اس کو میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دی دوسری تو یہ سبزی ہے ہماری وہ چکندر ہے چکندر کو بھی ہم قدوکش کر لیں گے اس کو بھی ایک کپ پانی ڈال کے سوفٹ ہونے تک بس اوبالیں گے کہ یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائے یہ ریسپی ٹیسٹی پی ہے اور ہیلڈی بھی تیسری جو ہماری سبزی ہے وہ پالک ہے ایک مٹھی پالک کو لے کے اچھی طریقے سے دھوکے بس اس کو بھی اوبال لائے ایک کپ پانی میں تینوں سبزیوں کو علیدہ علیدہ گرینڈ کر لینا ہے اسی پانی میں جس میں اوبال لائے اور پانی نہیں ڈالنا بلکل باریک پیسٹ میں سمودھ سا پیسٹ چاہیے ہمیں نا اس کے لیے یہ دیکھ لیں یہ تینوں پیسٹ ہم نے علیدہ علیدہ پیسٹ لیے یہ ایک ایک کٹوری بن گیا ہے دو کپ لیے ہم نے میدہ اس میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی بھناوز زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی سولٹ ایٹ کی ہے اس میں میں نے نا گاجر کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ نا اسی سے میں یہ آٹا گھنڈ ہوئی اگر آپ لوگوں کو پانی کی ضرورت لگے تو تھوڑا بہت پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میرا تو آٹا اسی میں نا بہت اچھا گھنڈ گیا تھا آپ کو بتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آٹا جو ہے یہ ہارڈ رکھنا ہوتا ہے ورنہ پھر جس کے سلائس سے ہم نے کٹنے ہوتے ہیں سیم اسی میتھڈ سے میں دونوں ڈو جو پالک اور چکندر کے پیسٹ کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی میدہ دو دو کا بھی میں نے تینوں ڈو میں یوز کی ہے دوسری ڈو جو ہے میں پالک کے پیسٹ سے گھنڈ رہی ہوں اور تیسری ڈو جو ہے میں یہ چکندر کے پیسٹ سے گھنڈ لوں گی میں نے اس میں پانی بلکل بھی یوز نہیں کیا اگر آپ لوگوں کو لگے گا تو پانی آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی ہماری نینوں ڈو بن کے تیار ہیں دیکھیں کلر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ان کا اب اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں آلو بالی ہے میں نے اب ان کو قدو کش کر لوں گی آلو میں جو ہیں بلکل باریک چاہیے یہ میں نے تھوڑا سا چکن بوائل کر لیا اور اس کو شیٹ کر کے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے پیسیوی لال مرچے ایٹ کر دیا ہے کٹیوی مرچے ایٹ کر دیا ہے ایک کھانے والا چمچ میں نے آئل گرم کیا اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے نا کسوری میں تھی ڈالی ہے اور ایک چمچ بھر کے جو ہے نا ثابت دھنیا وہ تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے تو یہ بھی ہم آلو میں ایٹ کر دیں گے شیملہ مرچ اور گاجرے ہیں باریک باریک چوب کر کے وہ بھی اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ہرہ دھنیا ایٹ کر دیا ہے ایک ہریمچ باریک کٹ کر کے وہ ایٹ کر دیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون چائنیز سولٹ ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو چکن پوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں چار چمچ اس میں میں نے میدہ ایٹ کر دیا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے بیٹر بھاہر نہ نکلے تاکہ اس کی بائننگ اچھی طریقے سے ہو جائے پس اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں کالی مرچے بھی ایٹ کر دیا ہے ہلکا سا میدہ لگا کے تو یہ فرسٹ ڈو جو ہے اس کو بیل لیں گے پھون سے لگا دیں مجھ سے ہاتھ سے ذرا صحیح لگ جاتا ہے میں ہاتھ سے لگا رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے پھیلا کے بس اس کو رول کر لیں گے اب اس کو رام رام سے رول کر لیں گے اب اس کو ہلکے ہاتھ سے کٹ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے سارے کٹ کر لیں گے دیکھیں کیا پیارا کلر آیا ہے یہ سیکنڈ ڈو ہے اب اس کے اوپر بھی سارا بیٹر لگا کے اس کو بھی اسی طریقے سے کٹ کر لوں گے یہ تھرڈ ڈو آگئی ہے ہماری اس کا بھی سین پروسس ہے پوٹیٹو ریمبو پین میلز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بس اب ان کو فرائی کر لیں گے آپ نے میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ نو کے اوپر سے پک جائیں اندر سے کچھ رہیں میڈیم آنچ پہ کریں گے تو پھر یہ اندر تک پک جائیں گے یہ بہت کرسپی بنیں گے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹیسٹی بننے سے سب کو بہت پسند آئے تو جی ہمارے پوٹیٹو ریمبو پین میلز بن کے ریڈی ہیں چاہے تو اس کو سنیکس کے طور پر یوز کریں یا پھر بچوں کو لینچ بوکس میں دیں یہ چھوٹے بڑوں سب کو بہت پسند آئیں گے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو آنسہ ویلوگز کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اب میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ